بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ایٹی فرس ویلوشنز سی شاپ ڈاٹ نیٹ پروگرامنگ ٹوٹوریل سیریز کا یہ ہمارا لیب ٹو ہے پچھلے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم لوگوں نے بیسک کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں پڑھا تھا اور ایک سیمپل سا پروجیکٹ ہم نے کریٹ کرنا سیکھا تھا کہ ہم لوگ ویڈیو سٹوڈیو کو یوز کرتے ہوئے کیسے اس میں پروجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم لوگ کنٹرولز کے بارے میں بات کریں گے کنٹرولز کیا ہوتے ہیں کنٹرولز ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ اپنے پروجیکٹ میں یا پروگرام میں یوز کرتے ہیں جیسے کہ بٹنز لیبلز کمبو باکسز جس طرح بھی اپنے پروفیشنل سافٹر دیکھیں ہر ایک سافٹر میں کنٹرولز یوز ہوئے ہوتے ہیں کنٹرولز کے بغیر جیسے کہ کل ہم نے پروجیکٹ کریٹ کیا تھے جب بھی آپ ویجوال سٹوڈیو میں پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو سمپل ایک بلینک فارم آتا ہے ویڈاوٹ اینی کنٹرول کنٹرولز کے بغیر آپ کا پروگرام بلکل بلینک ہی ہوتا ہے اور آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے سافٹر میں کنٹرولز ایڈ کرتے ہیں تو کنٹرولز میں ہم لوگ پڑھیں گے بٹنز اینڈ لیبلز اس ویڈیو میں ہم لوگ بٹن اور لیبل اور بٹن اور لیبل سے ریلیونٹ ایوینٹس کنگون سے ہوتا ہیں اور فردر ہم لوگ اپنی مجید ویڈیوز میں کمبو باکسز اینڈ لیس باکس کنٹرول ریڈیو بٹنز چیک باکس پکچر باکس پروگرس بار پریس بار ٹول ٹپ ڈیٹ ٹائم پکر ٹائمر گروپ باکس پینلز اور فردر ٹیپ کنٹرول وغیرہ یا منوز ٹپ یوں بھی مارے کنٹرولز سارے تھوڑا تھوڑا ان کا بیسی کنسپٹ پڑیں گے تاکہ ہم جب پروگرام میں یوز کریں تو ہمیں ان کو یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے in this ویڈیو ٹوٹوریل ایویل ڈیسکس how we use buttons in visual studio visual studio میں ہم لوگ جو پروڈیکٹ کرتے ہیں اس میں buttons کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یا button کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنے پروگرام میں buttons کو ایڈ کریں گے اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے button کی properties کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے فردہ ہم لوگ buttons میں images کو use کریں گے اور اس کے لئے ہم لوگ دو properties کو use کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ allows pair buttons کو ایڈ کر کے پروگرام میں اور اس کی more properties اور events وغیرہ کے بات کریں گے کہ button کے events کیا ہوتے ہیں اور انہیں کیسے use کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ labels کیا ہوتی ہیں ویڈیو سٹوڈیو میں labels کا کیا کام ہے اور ہم جو بھی کوئی software بناتے ہیں تو اس میں labels کو کیسے use کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنے پروگرام میں labels کو add کریں گے فردہ ہم لوگ labels کی properties کو set کریں گے اور پھر ہم نے اپنے پروگرام میں labels کو use کریں گے ایک real world programming میں جیسے labels use ہوئی ہوتی ہیں ان کو use کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور last پہ ہم لوگ تو اسی طرح جس طرح بٹن کے events وغیرہ use کریں گے اب فردہ properties کو پڑیں گے اسی طرح ہم لوگ اس ویڈیو میں labels کو بھی cover کریں گے اوکے let's start now چلیں اب run کر دیں اپنے visual studio کو visual studio load ہوگا جس میں ہم لوگ اپنا project create کریں گے visual studio open ہوگیا ہے start page ہے آپ یہاں سے نیا project create کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے create کر سکتے ہیں یا پھر file پہ جا کے new project create کر file new اور پھر project تو میں یہاں سے اس کو نیا project create کرتا ہوں windows اور پھر ادھر سے ہم لوگ select کریں گے windows forms application چونکہ visual c shop ہے یہ ہماری language ہے اور اس میں ہم لوگ windows forms application پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں سے windows form application select کریں گے اور اس کو میں نام دوں گا my second app about controls ok کر دیں یہ ہماری لئے project کو create کرے گا creating project my second app about controls تو یہ اس نے ہماری لئے project create کر دیا ہے اور by default day اس نے میں form دے دیا ہے form کو تھوڑا سا آپ یہ جو بنا ہوئے سے پکڑ کے form کو resize کر سکتے ہیں جب form ابھی show ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے right side پہ یہ form سے related properties ہو رہی ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ چر رہے یہ کس چیز کی properties ہیں تو یہ لکھا ہے form 1 اور اس کی properties ہیں اس کو further آپ scroll کرتے ہیں یہ لکھا گیا ہے یہ کس چیز کی properties ہیں form 1 کی properties اب یہ جو لکھا form 1 for example ہم لوگ اس کو یہ change کرتے ہیں man form اس کا نام change ہو گیا لیکن یہ میں show نہیں ہو رہا یہ کیوں نہیں show رہا کیونکہ یہ وہ نام ہوتا ہے جو ہم لوگ اپنے code میں use کرتے ہیں اور یہ سامنے جو show رہا ہے text property ہوتی ہے کسی بھی control کی ہم نیچے آتے ہیں تو ہمیں ایک نیچے property ہوتی ہے text property یہ جو لکھا form 1 من man form تو آپ دیکھ ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ buttons کو کیسے ایڈ کی جاتا ہے آپ یہ tool box کو کھولیں گے اگر آپ کو یہ show نہیں ہو رہا تو view پہ جائیں گے اور tool box کو یہ کلک کر دیں گے یہ آگیا ہے اس کے بعد ہم لوگ tools کو یہ open کر کے اس کو یہ باند کر دیتے ہیں یہ tools ہمارے لئے show ہو رہے ہیں اور currently آپ دیکھ رہے ہیں ادھر form 1 نہیں ہے man form ہی ہمارا جو جس کے properties show ہو رہی ہیں اب ہم ادھر سے ایک button add کریں اگر اگر اپنے visual studio project میں ایڈ کرنا ہے تو اپنے double click کریں تو یہ button کو کیسے use کر سکتے ہیں تو button 1 لکھا میں اس کو تھوڑا resize کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ لگ سکتے یہ button add ہو گیا اب یہ لکھا button 1 اب اس کی جیسے میں نے button 1 کو select کیا یا right click کر کے properties پہ گیا تو اس button 1 کی ساری properties ہو چکی ہیں اب پہلے میں نے آپ کو بتایا ہر ایک control کے دو نام ہوتے ہیں ایک وہ نام ہوتا ہے جو name code view میں use کرتے ہیں اور دوسرا text جو کہ show ہو رہے ہے جیسے میں بٹن کو نام کر دیتا ہوں save record یہ button کا name code میں name use ہوگا یہ والا ہوگا میں اس کو نام دیتا بٹن جب بٹن add کرنے تو آپ اس کو different types پروگرام میں بٹن ہوگے تو آپ بٹن کو جب بٹن کا نام یہ والا name change کریں تو اب اس کے start میں بٹن لگا دیا کریں label کے لیے text boxes وہ further پڑھیں گے کہ ان کو کیسے کرنا میں اس کو نام کرتا ہوں btn save record یہ بٹن add ہوگی اب جب ہم code view میں جائیں گے اس button کے تو ادھر کیا چیز کام کرے گی ادھر یہ والا نام کام کرے اب ہم properties کے بارے ہم پڑھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہم نے سب سے پہلے property change کر نیو ٹی ایس کا نام اس کے بعد اس کا text کی لیے button لگا ہے اس کے بعد ہم اس کی font properties کو change کر سکتے ہیں جیسے 8.25 ہے تو میں سے کر دیتا ہوں 12 یہ دیکھ رہے یہ back color آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے یا فردر آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا color دے سکتے ہیں میں اس کو control کار دیتا ہوں بائی ڈی فالٹ اس کا color control ہوتا ہے اس کے بعد اب جو properties میں use کرتے ہیں image property یہ اب buttons میں images دو طریقے سے add کر سکتے ایک تو یہ ہے background image وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے وہ form وغیرہ میں add کرتے buttons میں picture add کرنے کا best طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چلتے اپنے local resource میں اپنے project میں جو بھی pictures کرنے جو بھی resources add کرنے وہ local resources import کرنے تاکہ بعد میں اس کا نقصان نہ ہو میں چلتے اپنے icon library میں یہ میرے پاس ایک بہت بڑا record پڑھا ہے icon library کا میرے کسی بھائی کو یہ چاہیئے ہو تو مجھ سے comment میں نیچے اپنا email address کر اس کو لے سکتا ہے آپ کے project میں جو بھی pictures وغیرہ icon use ہوتے ہیں different sizes کے وہ سارے اس library میں موجود ہیں کسی بھائی کو یہ چاہیئے تو وہ مجھ سے comment کر کے یا facebook پہ IT solution کے page میں comment کر کے ہم سے contact کر کے یہ icon لے سکتا ہے اپنے یہ سے کوئی image select کرنا اور اس واضع show نہیں ہو رہے تو ہم لوگ چلتے ہیں اس کے لئے ایک property ہوتی ہے text align یہ middle center میں text رہے گا اگر text کو آپ top یا bottom یا left bottom پہ کرنا تو ادھر سے set ہو جائے گا اس کے بعد text image relation currently ever لے تو میں کر دیتا image before text یہ image یہ ہو گیا اس کے بعد ایک اور property ہم لوگ use کر سکتے image above text اب لوگ اس کو ایسے بھی use کر سکتے تو اب تک آپ نے font size اور button color for color اور امیجز وغیرہ add کر لئی ہیں اب ایک اور button add کرتے ہیں اور اس کو customize کریں گے کہ without color transparent button کیسے ہوتے ہیں جیسے کہ میں اس کو نام دیتا ہوں exit اور میں اس font property کو کر دیتا ہوں 15 یہ ہو گیا اس کے بعد میں color کو use نہیں کروں گا اس کے لئے ایک flat style اس can change pop up ہے اس کو flat بھی کر سکتے ہیں اور اس کو systematic بھی کر سکتے جیسے کہ کو border سائز کتنے دیتا ہوں 3 اور border کا color کہہ دیتا ہوں black ہی ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں back color پہ back color کو کر دیتے ہیں transparent اب دیکھ رہے ہیں میں form کا color چینج کرتا ہوں میں form کو select کیا properties پہ گئے form کا color میں چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو difference ہو سکے اب دیکھنے اور local resource import کریں گے یہ ایڈ کر لیتا ہوں اب پھر یہ overlay ہے تو میں اس کو کر دوں گا image above text یہ اس طرح آپ button کو design کر سکتے ہیں اگر آپ border style مزید change کرنا چاہتے ہیں یا اس کو color دینا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بعد کریں button کے events پہ اب یہ ایک button ہے event کیا ہوتے ہیں کہ button یا کوئی control ہے ان کی events ہوتے ہیں کہ اس control نے کیسے کام کرنا ہے اب میں چاہتا ہوں یہ button save ہو button پہ میں click کروں تو مجھے کیا message آنا چاہیے یا میرا کیا کام کرنا چاہیے اس نے record save کرنا میں double click کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے یہ لکھا گیا btn save record جو اپنے نام رکھا تھا اور پھر اس کا کیا ہو گئے generate click event generate ہو گئے کہ جیسے کوئی button کو click کرے گا تو کیا کام ہو نا چاہیے میں اس کو کہ دیتا ہوں کہ messagebox dot show your record is successfully یہ ہم further پڑیں گے کہ messagebox کو کیسے use کرتے یہ فرض کرے میں ابھی وقت اس کو message دیتا ہوں یہ ایک میں نے اس کو message دے دیا کہ جیسے ہی button click کرے اس کا event ہے یہ event call ہو جائے گا اور پھر یہ message show ہو گا یہ ہو گیا تو میں اپنے application run کرتا ہوں اور میں اس کو click کرتا ہوں اس button کو یہ دیکھیں یہ message ہو رہی record is saved in database اور یہ اوپر caption show رہا ہے saved اور اس طرح میں اس button کو click کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے button کو code add نہیں کیا اس button کو click کروں گا تو یہ message ہوگا اب ہم دوسرے button کو add کرتے ہیں اس button کا name change کر دیتا ہوں btn exit اس kutable click کریں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ button کو click کریں تو ہمارا application close ہونا چاہیے تو میں اس کو code کرتا ہوں application dot exit اور اس کو میں یہا ہم اپنے application کو run کرتے ہیں اب جب اس button کو click کریں گے تو record کیا ہوگا save ہوگا اور جب اس button کو click کریں گے تو ہمارا application close ہو جائے گا یہ اس کے بعد ہم لوگ further events کے بارے میں پڑھتے ہیں events ہمیں کدھر ملتے ہیں یہ by default event ہے کہ جیسے آپ double click کریں گے تو click event generate ہو جائے گا اب custom events کو create کرتے ہیں कि custom events کو کیسے use کے جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کے properties پہ چلتے ہیں جیسے آپ properties window پہ جائیں گے تو ایک window میں show ہوگی properties کی اور اس کے ساتھ یہ events کا icon بنا ہو اپنی ضرورت کے مطابق events کو use کرتے ہیں میں ادھر ایک event کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ mouse move mouse move event میں اس کو double click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے کہ btn save record کا click event create کیا تھا اس طرح اس نے اب ہمارے لئے btn save record کا mouse move event create کر دیا اب میں سارے اس code کو یہ س cut کر کے بلکہ میں ادھر نیا code لکھتا ہوں تھا کہ آپ کو difference feel ہو سکے message box dot show mouse is moving above button mouse is moving on button exit اور اس کے بعد میں آپ لگ کو فردر ایک event ڈکھاتا ہوں جیسے کہ ہم لوگ button کو click کر گا اس کی properties بھی جاتے ہیں اور click event یہ ہو گیا mouse move یہ button ہو گیا اور code guide کرتے ہے mouse leave button میں اس کو رہت ہوں message box dot show mouse leave the button یہ event جیسے کہ show کر mouse move اور یہ show کر mouse leave اور وہ show کر click event run کر دے program کو اب میں جیسے mouse اس کے button کے اوپر لے کے جاؤں گا تو یہ mouse leave کا اوپر آگیا تو mouse leave کا event call ہو جائے گا mouse move کا event call ہوں گے یہ mouse leave most move اور اسی طرح یہ exit button یہ ہوگی event button کے اب ہم اپنے program میں اسی طرح buttons کو add کرتے record وغیرہ کو save کروانے کے لیے pictures وغیرہ کو capture کرنے کے لیے اور further جو بھی مارے program کی ضرور دوت ہوتی ہے اب ہم چلتے toolbox پہ جب ہم label پہ right click کرتے ہیں اور یہ label سے related properties ہمیں شروع ہو جاتی ہیں label 1 میں اس کو کہہ دیتا ہوں lbl text lbl main text یہ label ہماری ہوگی اور میں اس phone property کو کر دیتا 15 کر دیتا یہ ہوگی label 1 اور یہ اس کی کی ہوتی ہے text property جیسے label 1 لکھا ہوں میں اس کو کہہ دیتا ہوں hello world یہ یا further اس کو میں کہہ دیتا ہوں welcome to IT for solutions یہ ہوتی ہے label label سے related ویسی properties ہوتی ہیں اس میں picture ہوگی نہیں آئر کر سکتے ہا بتا 4 text اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا size بغیر set کر لیتے ہیں اور یہ ہم لوگ اس نام دیا lbl main text ہم لوگ اب event use کئی ہیں ان کو ختم کر تے ہیں اپنے program سے سارے events کو رائیٹ کلک کر کر میں ان سب ختم کر دیتا ہوں تا کہ label کو فرد study کر سکتے اس code کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اب ہم چلتے اپنی label کی طرف اس label کا نام ہے اس label کا نام ہے lbl main text اب ہم check کریں گے اس label کو run time پہ اس کی properties کو کیسے change کرتے اب یہ تو نام ہے اور یہ text property ہے جو لکھا welcome to IT for solutions میں اس button کو double click کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں lbl main text dot text کہ جب میں button کو click کروں تو اس text کیا ہو جانا چیئے it for solutions it tutorials کو stop کر دے اب ہم run کرتے ہیں program کو اب button کو click کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ label text property change ہوگی it for solutions it tutorials do دوبارہ ہم لوگ run کرتے ہیں current آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا گا welcome to it for solutions جیسے میں button کو click کروں گا تو اس پہ لکھا جائے it for solutions iot tutorials تو اس طرح لوگ in labels کی run time properties کو change کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کر دیتا ہوں your record is saved اب لکھا welcome to it for solutions جیسے میں اس button کو click کروں گا تو لکھا جائے go your record is saved تو اس طرح ہم لوگ اس کے run time properties کو change کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح ان کے events پہر رہا ہوتے ہیں label کے click event ہے یا mouse move event ہے mouse down event enter event ہے لیکن real word programming ہم لوگ labels کس لئے use کرتے ہیں اور ایک اور label add کرتے ہیں اور ایک اور label چار labels کو add کر لیتے ہیں یہ چار label آگی ان چار کو آپ select کریں اور چل جائے ہم لوگ کدھر properties پہ اور font کو میں کر دیتا ہوں 15 کر دیتا ہوں یہ size ٹھیک ہوگی آپ یہ دیکھیں alignment نہیں ہے تو ہم لوگ نے سارے کو set کر نا select کر کے alt کلک کر نا چاہتے ہیں تو ہم اس کو left align کر دیتے ہیں تو label کے مطابق align ہوگئے اب یہ بالکل جوڑے ہیں تو کو increase کر دیتے ہیں vertical space یہ ہوگی اب label 1 label 2 real world میں لگوں کو label کیسے use کرنا پڑتی ہے جیسے save record کا button ہے real world میں ہم لوگ اس کو user کی help کے لئے use کرتے ہیں لیبل کے name کو کیونکہ اس کی میں code میں ضرورت نہیں ہوتی ہم لوگ اسے use کرتے ہیں first name اسی طرح ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں text property کو change کر دیتے last name اور اسی طرح میں کر دیتا ہوں یہاں سے label 3 کو یہاں سے check شرم کر دیتا father's name اور label 4 کو میں کر دیتا ہوں gender user کو data entry form میں یا further ہمارے programs میں اس کی مدد اس کے help کے لئے ہم لوگ جو use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں labels اور labels کو اس طرح use کرتے ہیں اور ان کے آگے text boxes اور ان کا نام وغیر لکھنے کے لئے ہم لوگ add کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا اس ویڈیو میں کہ ہم لوگ کس طرح اپنے program میں buttons کو اور labels کو add کرتے ہیں اور ان کے events کو use کرتے ہیں ہم custom events کو use کرنے کی ضرور نہیں پڑتی بائی default ہر control کا event ہوتا ہے اگر ہم ضرور پڑ کی up event generate ہو گیا تو امید ہے کہ اس tutorial سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں اپنے next tutorial میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر کریں اور اگر آپ programming کو فردت سیکھنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم لوگ آپ کو دن بہ دن بہتر سی بہتر tutorials مہیا کریں اور اس طرح جیسے پچھلے tutorial میں ہم لوگ نے simple project create کیا تھا آج کی tutorial میں ہم لگ نے button اور labels کو add کیا اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بلکل basic level سے آپ لے جائیں گے اور آپ اپنے custom software یا final project میں بلکل کسی کی help کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود اس کو بنائیں گی جو کہ آپ کا future بھی بنے گا thank you very much allah afiz aslam alaikum